جائشری کرشنے میترو کیسے ہیں آپ سب آج کل لوگوں میں زیادہ تر لوگوں میں ویدیش جانے کا پچھلن بہت بڑھ گیا ہے اور ان میں ایک تیور اچھا ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح سے وہاں جا کر ادھیک سے ادھیک دھن کمائیں اور وہاں سیٹل ہو جائیں اس کے لیے ہمارے انڈیا کی کئی سٹیٹس ایسی ہیں جہاں زیادہ تر لوگ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایون جو یہاں کے کالجز ہیں وہ بھی وہاں بھی ایڈمیشنز کم ہو رہی ہیں اور سٹوڈنٹس باہر جا کر ہی دوسرے دیشوں میں جا کر ہی پڑھنا چاہتے ہیں ساتھیو یہ اچھی بات ہے اگر کوئی اس طرح سے اپنی ایڈیوکیشن کرنا چاہتا ہے پرنتو اس کے لیے بہت سوچ ویچار کی ضرورت ہے کیونکہ ایک گلتی کئی بار ہم پر بہت بہاری پڑھ جاتی ہے ساتھیو ہر سٹیپ سوچ سمجھ کر لینا چاہیے ورنہ کئی بار تو اتنا سٹریس ہو جاتا ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے کی لوگوں کو ہارٹ کی پرابلم یا بی پی آدھی کی پرابلم ہو جاتی ہے ساتھیو ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا بھوشے وہیں جا کر اجول ہوگا جو کی ایک گلت ترک ہے اگر کوئی چاہے تو اپنے دیش میں بھی بہت سمردھی کر سکتا ہے لوگ بہت تھن لگا کر دوسرے دیشوں میں جانے کا اپنا انتظام کرتے ہیں کئی ایجنٹس کو پیسہ دیتے ہیں اور کئی بار ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور تب وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں یا پھر ایک ڈنکی لگانے کا پرچلن بھی ہے ڈنکی کا ارث ہوتا ہے کہ وہاں سے آگے جنگلوں سے پیدل چلنا ہوتا ہے لوگ پیدل بھی جنگلوں سے جانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور گھنے جنگل ہوتے ہیں پرنتو پھر بھی انہیں اس میں وہاں جانے کا اتصا ہوتا ہے ساتھیو یہ ٹھیک ہے کہ ہماری من میں اچھا ہونی چاہیے اور ہمیں پرگتی کرنی چاہیے پرنتو ہمیں اپنی زندگی کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس قیمت پر باہر جا رہے ہیں ساتھیو آج کل ایک تو کانٹریکٹ میریجز کا پرچلن بھی ہو گیا ہے جو لوگ ہیں وہ کانٹریکٹ سے میریج کرتے ہیں کہ ہاں اگر لڑکے سے آئی لڑس پاس نہیں ہوا تو وہ لڑکی کو پیسہ دے کر باہر بھیجتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ لڑکی انہیں وہاں بلا لے گی ساتھیو یہ بھی زیادہ سے زیادہ دس پرسنٹ ہی سکسیسفل ہوتا ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لڑکیاں بھی وہاں جا کر یا تو اپنے کاموں میں فز جاتی ہیں یا پھر وہ ان کو بلانا ہی نہیں چاہتی آپ خود سوچئے آپ جو انسان جو بھی انسان کسی لڑکی یا لڑکے کے بھرو سے پورا جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود آئی لڑس پاس نہیں کر سکتا کلیئر نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زندگی کو کتنا دینیہ منا رہا ہے وہ ایک طرح سے دوسرے کا گلام بن کر ہی بیٹھا ہوا ہے کہ دوسرا انسان اسے بلائے جیسے وہ کوئی وسطو ہو وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو تاک پر رکھ کر دوسروں کے حوالے پیسہ کر دیتا ہے بیشک وہ لڑکا ہو یا لڑکی اور پھر ان سے امیدیں لگاتا ہے کہ وہ ان کی امیدوں پر کھرا اتریں ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ سمیں ایسا چل رہا ہے ہمیں زندگی کی کڑوی سچائیوں کو فیس کرنا ہی چاہیے ساتھیوں ایسا ہوتا نہیں ہے اور وہ پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے لاکھوں روپے دیئے اور وہ اس کو کینیڈا یا دوسرے کسی بھی کنٹری میں بھیجا اور وہاں سے وہ ہمیں بلا نہیں رہے ہیں ساتھیوں ایک بات سوچنے کی ہے کہ آپ نے اپنی لائف کا کیا حال کر لیا جس نے اس طرح سے امیدیں لگائیں کیا وہ ایک وسطو بن کر رہ گیا یا اس کے ایک غلام بن کر رہ گیا کہ جیسے وہ اس کو بلائے گا اور وہ ویسے جائے گا اگر وہ یہاں پر آئیلٹس کلیر نہیں کر سکا تو وہاں جا کر بھی کیا کر لے گا ساتھیوں یہ بات ہے کہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں پر ایک تو اپنی ایڈوکیشن میں صدھار کرے اگر وہ پڑا لکھا نہیں بھی ہے تو ایڈوکیشن کے مادیم سے تھوڑی بہت اگر وہ چاہتا ہے پڑھائی کر سکتا ہے اور اگر پڑھائی نہیں ہو سکتی تو کوئی بزنس کر سکتا ہے کم سے کم ایک سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ اپنی عزت کے ساتھ زندگی جی سکتا ہے پرنتو اس سمیں لوگوں پر باہر جانے کی ایسی کریز ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں سوچتے اور اپنی زندگی بھر کی کمائی اور عزت بھی دوسرے کے ہاتھ کر دیتے ہیں کہ یہ لو یہ پیسہ لو اور ہمیں وہاں بھولا دینا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کچھ لڑکے یا لڑکیاں بھی سویسائیڈ بھی کر لیتے ہیں جو کہ یہ بہت غلط بات ہے ساتھیو ہمیں اپنی زندگی کو اتنا اپنی زندگی کا کم ملینکن نہیں کرنا چاہیے کیا ہماری زندگی کیول فورا جانے کے لیے ہی رہ گئی ہے کیا ہم اپنی زندگی کو اپنے دیش میں عزت سے نہیں گزار سکتے بے شک ہم پڑے لکھے ہیں یا انپڑے ہیں ہم میں کچھ نہ کچھ تو ہنر ہے جو ہم نے زندگی کے اتنے سال گزارے ہیں اور اس اپنی ایکسپورٹیز کے ساتھ یا اپنے ہنر کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ تو ہے کہ ہم دوسرے کو دے رہے ہیں کہ ہمیں وہاں بلا لینا تو ہم خود اس پیسے کا سد اپیوگ کر کے اپنے لیے ایک اچھی عزت والی زندگی کیوں نہیں جی لیتے ہیں ساتھیو ان وچاروں پر بھی سوچنے کی اوشکتہ ہے ورنہ اس طرح سے ڈپریشن بڑھتا ہی جائے گا اسی طرح سے کئی بڑے بڑے لکھے لوگ بھی ایجنٹس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور زندگی بھر کی کمائی انہیں دے دیتے ہیں ساتھیو ہمیں بہت اپنی پریکوشن کا اجوز کرنا چاہیے کیونکہ آج کل سمیں کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دم سے ہر کسی پر وشواس نہیں کیا جا سکتا اور ہمیں اپنی سافتھانی سویم ہی کرنی ہوگی اور ایوال ویدیش چانے کی ہوڑ میں اپنا سب کچھ گوا کر پھر بعد میں اپنی صحت اور کئی بار اپنی زندگی بھی گوا بیٹھتے ہیں تو یہ کہاں کی سمجھداری ہے ساتھیو بچپن سے ہمارے ماں باپ ہمیں بہت پیار سے پاتے پوستے ہیں اور ہم مہاراجاؤں کی طرح رہتے ہیں پرنتو جب اس طرح کی گلتی کر لیتے ہیں تو آپ ویدیشوں میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے کئی بار گلاموں کی طرح وہ رہتے ہیں یا کتنے گلت کام ہو رہے ہیں لوگ وہاں بھی نشوں میں دھس رہے ہیں تو ان سبھی چیزوں سے اگر ہم چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو ہم ہمیں اپنی ایک زندگی کا اودیش ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور پھر اس کو پورے جنون کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی پرماتما کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں کچھ ایسے سوشل ورکس کرنے چاہیے جس سے کی دوسروں کا بھی بھالا ہو اور ہماری زندگی بھی شانتی سے گزر سکے ساتھیوں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے زندگی کا کیا حشر کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو لے کر بعد میں اگر ہم پچھتاتے ہیں تو ہمیں پہلے ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے کیسے کر رہے ہیں ہاں ویدیش جانا ٹھیک ہے پرنتو پوری طرح سے سوچ سمجھ کر جائیں اور اگر آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے آپ اچھا کریئر بنا سکتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ کے جان پہچان کے ہیں تو وہاں جانے میں کوئی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے پرنتو اس طرح سے گلت طریقوں سے ویدیش جا کر ہم اپنی زندگی کو خراب نہ کریں آشا ہے آپ کو یہ میسیج ٹھیک لگے گا اور آپ اسے شیئر ضرور کرنا دھنیواد سٹیپ ڈیسٹ